اجھے جیسے ہمیں پتہ لگ جائے کہ ناٹک میں بننے والے بھی ہمیں ہیں ہونے والے بھی ہمیں ہیں یہ پتہ لگ جائے پھر ناٹک کرنے میں کیا حرج ہے کوئی حرج ہے نہیں بھگوان شریزادہ کرشن ایک دوسرے سے ملے اور مل کر کہا کہ بیوگ کے بینا مجھا نہیں آتا اور ہم آپ دونوں ایک ہیں تو پھر الگ کا انبہو کرو کہ کیسے الگ کا انبہو کریں تو دونوں ایک دوسرے کی گود میں سرزک کر روتے تھے کہ بیوگ ہو گیا ہے پریتم ملو پریتم ملو اور رادی کا جی کنیاں کو دونے کنیاں رادی کا جی کو دو آدمی لیل گالی میں جا رہے تھے آپ اس میں بات کر رہے تھے ایک نے کہا بھائی صاحب آپ کہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا چاچا بھائی صاحب آپ کہاں رہتے ہیں بھائی ہم دلی میں رہتے ہیں اچھا دلی میں تو ہم بھی رہتے ہیں تو اتنی بڑی دلی میں کیا پتہ لگے کہاں رہے تھے اشوق بیار ارے وہ اشوق بیار میں تو ہم بھی رہتے ہیں اچھا 32 نمبر کوٹی اسی میں ہم رہتے ہیں تو اس میں تو کئی منجل ہے دوسری منجل میں ہم رہتے ہیں وہ اسی میں ہم رہتے ہیں سننے والے حیران انہوں نے کہا حد ہو گئی تم جب ایک جگہ رہتے ہو ایک مکان میں رہتے ہو اور ایک دوسرے کو جانتے نہیں جانتے نہیں ہوں تو وہاں اس کے گلے جانتے کیوں نہیں ہیں ہم تو باپ بیٹے ہیں ہم تو باپ بیٹے ہیں فرقائے کو کر رہے ہیں ایسی بات سمائے کاٹنے کے لئے کچھ تو کیا ہی جاتا ہے اسی طرح مکت پرشوی بھکتی کا آنند لینے کے لئے یہ بھکتی سکھ کا سکھ پرابت کرنے کے لئے دویت بھاو کی کلپ نہ کرتے ہیں اور اس بھکتی میں اتنا سکھ ہے جس جو آنند مکتی میں بھی نہیں ہے اسی لئے ہم سری سیتا رام جی جو ایک ہیں ان کو دو مان کر گانٹ جوڑتے ہیں جنک پر سے سوچنا گئی مہراج دشرت بڑے آنند لیت ہوئے رنیواز میں ماتائیں پریسان جب تیلے مونی سنگ سدھائے رام لکھن کے سما چار سکی تبتے کچھو نہ پائے بھرد جی نے آ کر سما چار دیا مدھلا کی دوٹ بیدہ ہونے لگے ان دوٹوں کو نیوچھاور دینے لگے مہراج دشرت کہے انیت تے مون نہیں کانا دھرم بچار سبنی سکھ مانا اب رام جی کے بھرات کی تیاری ہوئی کیوں بھئیہ رام جی کی بھرات میں سب چلنے کے لئے تیار رہو ہو کی نہیں اچھا جرور ہے چلو ٹھیک ٹھیک آپ اتنی بڑی بھرات اب دیکھو رام جی کی بھرات میں پہلے ہی درست ایک مہاتمہ کہتے تھے کہ رام جی کی بھرات چلی تو ایک رتھ پر دس رتھ بیٹھے ہیں بولو بھئیہ کیا دسہ ہوئی ہوگی اس رتھ کی جس پہ دس رتھ بیٹھے ہوں تو سننے والے نے کہا اس لئے تو ان کے کل کا نام بھاگی رتھ کل ہے بھاگی رتھ جی ہوئے کا مطلب ایک رتھ پہ جب دس رتھ چڑھ بیٹھے ہیں تو رتھ تو بھاگے گی باہر ایک رتھ اوپر دس رتھ اب گرو جی کے سنگ مہاراج دس رتھ بیٹھے ہیں رتھ میں لوگ ونود کرتے ہیں لیکن اب رام جی کی بھرات میں تو ہاں ہاں رام جی کی بھرات میں دیکھو گرو جی کے ساتھ مہاراج دس رتھ بیٹھے ہیں چلے منائے گنیش آج کل دس رتھ جی چلے گنیش جی کو منہ کر چلے رتھ میں بیٹھ کر چلے آج کل کی جو تیاریاں ہوتی وہ دیکھو بیٹھی اداس من موٹر میں مہنڈی جان بیٹھی اداس من موٹر میں مہنڈی جان سنگ کے تبلین کو تانگا سجے گئے بیٹھی اداس من موٹر میں مہنڈی جان سنگ کے تبلین کو تانگا سجے گئے اور اونچے اونچے آسن اودھ میں براتن کون اونچے اونچے آسن اودھ میں براتن کون رتھن بہیلن کے ادکار دے دے اور پنڈت اور پروہت کو پال کی دھری ہے کہاں ڈری پری پال کی گاڑی پہ لدے گئے اور سنت کا کاپت بنیت کنٹکوں میں سو سنت دیکھے ہاتھن پہ جاتے سو ہاتھت چلے گئے یہ ہم لوگوں کی دردہ ساتھ ہاتھن پہ جاتا ہے ہاتھی پر سوار ہو کر جانے والے مہاتمہ آج یہ ہاتھن پہ جاتے سو ہاں پھت چلے گئے ایزا نہیں رام جی کی برات میں سب سادو مہاتمہ گئے آگے آگے گروہ جی آگے آگے سنت جنک پر والے ہستے گی راج بھوتوں کی برات ہے دیکھا تھا ہزا داری لگائے ستا رام جی رام رام ارے اس برات کی اور بھی چترتہ سنو یہ پہلے گاؤں میں پہنچی لوگ درشن کے لئے اکٹھے ہو گئے اب براتیوں سے درشنیارتی پوچھتے بھئی آبرات کہاں سے آ رہی ہے اب براتیوں کوئی کم اکڑ تو ہوتی نہیں رام جی کے براتیوں کہاں سے آ رہی بنا ہے اے چکر برتی سمرات مہاراج درشرت کے جیشت راج کمار شریرام کا بیوہ ہے برات آ رہی ہے ایو دیا نبری سے آہا آہا کیا کہنا با 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 کہاں جا رہی ہے اے مہاراج شیرت بھج بدے راج کے آن جنک پر واہ بڑی اچھی جگہ سے برات آ رہی ہے بہت اچھی جگہ جا رہی ہے اب موچھا پہ ہاتھ گھمایا براتیوں نے کہاں ایسے ویسے کی برات تھوڑی ہے راجہ مہاراجہوں کی برات کوئی کمی ہوتی ہے کیا ہاں سو تو ٹھیک ہے لیکن ایک بات پوچھا ہاں پوچھو جب برات اتنی بڑی آئے تو دولہ کتنے سندروں کے کہاں ہیں دولہ درسن کرنے براتیوں کی سوہ وقت چلی گئی اب ایسا تو آج تک نہیں ہوا کہ کسی کی برات بنا دولے کے گئی ہو اور آم جی کی برات بنا دولے کے جا رہی ہے اب یہ کیسے کہتے ہیں کہ دولہ ہیں ہی نہیں وہ آگے ہی پہنچ گئے انہیں نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم تو آگئے تم آ جاؤ تو بولے وہ دولہ سامنے مالے سے بولے تم بتا دو بھئیہ جو تمہیں پتا ہے تو ہمیں پتا ہے اب آپ اس میں بہانہ سوچیں باتیں کر کے اندر میں کیا بولے اوہ دولہ بھئیہ دولہ تمہیں پتا ہے نہیں پتا تو ہے لیکن برات بہت بڑی ہے پیچھے آ رہے ہوں پیچھے آگے والوں نے تو اپنے پران بچا ایک پیچھے والے جانے اور جیسے ہی وہ درسنارتی بچارے کھڑے رہے پیچھے والوں سے پہنچا کہ دولہ کہاں پیچھے والے بولے کس نے کہا تھا یہاں آگے والوں نے کہا تھا اچھا 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 وہ سمجھ گئے وہ برات بہت بڑی ہے نا تم دیکھ نہیں پائے بیچ میں نکل گئے بیچ میں گاؤں کے باہر جیسے برات گئی لوگ گئے مہاراج دسرت کے بعد مہاراج چاہے جو کچھ ہو جائے بڑی پریسانی ہیں لوگ دولہ پہنچتے ہیں کسے بتائیں دسرت جی گلے گروہ جی سے پہنچھو گئے گروہ جی کے پاس کہ مہاراج لوگ دولہ پہنچتے ہیں ارے کسی راج کمار کو بتا دو پر کچھ لوگوں نے تو رام جی کو دیکھا ہوگا ایسے کو بتاؤ جو رام جی سے ملتا جلتا ہو بھارت جی انہی کو بتاؤ انہی کو بتاؤ جی